بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجن اس کی ابتدائی دو آیات جو ہیں اس کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے لیکن ایک دو باتیں گزشتہ درس میں جو حرض کیا گیا تھا ایک تو جن کے لوگری اور استرائی مانے اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی یہاں ایک اور دو باتیں جو ہیں وہ قابل گوھر ہیں ایک تو یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اس بارے میں بھی روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں ان روایات کو مفسرین کرام نے لکل کیا ہے ہمارے دور کے مشہور مفسر اللہ مغلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی روایات کو ذکر کیا اس کے بعد پھر اس کے پر کلام کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو نہیں دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے قرآن مجید پڑا تھا جنات کے سامنے قرآن پاک پڑا تھا نہ ان کو دیکھا تھا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے سامنے پڑا نہ ان کو دیکھا بلکہ ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اقاز کے بازار کا قصر کر کے گئے اس اسنا میں شیاطین جنات اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ شیطان جنات آسمانوں کے قریب جاتے اور فرشتوں کی گفتگو باتیں سنتے کہ کیا مشورہ ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے چوری چھپے سن لیتے اور پھر آکے وہ نجومی کاہن ساہر اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے جو آئندہ کی خبریں دیا کرتے تھے کہ اب یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا ان کے آکے وہ کانوں میں ڈالتے پھر وہ اپنے پاس سے اس میں جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو بتاتے اور کبھی کبھی ان کی بات درست اور سچ بھی ثابت ہو جاتی ویسے جو ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ ان کی بات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اندھیرے میں کوئی آدمی تیر چلائے اب اندھیرہ ہے اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آرہا تیر چلا دو کبھی کبھی تیر جا کے وہ شکار کو لگ جائے گا اتفاق سے ایسے ہی ان کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا ان کی باتیں ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلانے والی ہوتی ہیں لیکن وہ جنات شیاتین آسمانوں سے فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کے آ جاتے پھر آ کے ان کو بتاتے اور وہ اپنے پانچ سے جھوٹ ملا کے اس کو لوگوں کو بتاتے کبھی کبھی ان کی بات درست بھی ہو جاتی کہ جو بات فرشتوں سے سن کے جنات نے آ کے ان کے بتائی تھی اس کے مطابق ان کی بات روستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت جنات کا آسمانوں پہ جانا جو ہے اس کو روک دیا گیا اس سے منع کر دیا گیا اور سختی کے ساتھ آسمانوں پر پہرے لگا دیئے گئے اس کا یہاں پر بھی ذکر ہے اور یہ اس سے پہلے جو ہے سورہ الملک جو پہلی سورت ہے اس سے تیس میں سپاری تھی اس میں بھی اس کا ذکر ہوا شہاب ساکب کے سلسلہ میں کہ یہ قام تو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے بھی یہ شہاب ساکب جو ہیں ان پہ شیطانوں پہ مارے جاتے تھے لیکن پہلے اتنی سختی نہیں تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس میں سختی کر دی گئی اس کا ذکر اس میں آئے گا سورہ الجن میں چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ قدیس پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور فضا روشن ہو گی جس طرح رات کو ایسے لگتا ہے کہ ستارہ گر رہا ہے جس کو شہاب ساکب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ مناظر دیکھتے تھے تو اس کے مطلق کیا کہتے تھے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پہدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یعنی یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی تھی یہ لوگوں نے اپنے ذہن سے اختراف کی ہوئی تھی خود ہی مطلب ہے ایک نظریہ قائم کر لیتے تھے اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس کوئی اتھنٹک اور کوئی پکی بات نہیں ہوتی تھی کسی نے کہہ دیا آگے لوگوں نے پکڑ دیا وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا مر گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا یہ شولہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پر لیکن ہمارا رب عزا وجلہ جب کسی چیز کی مطلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملینِ عرش جو فرشتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک تسبیر پہنچ جاتی ہے پھر چھٹے آسمان والے ساتھ میں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں پھر ہر نچلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے حتیٰ کہ آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے اور شیعاتین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں پھر وہ یہ خبر اپنے چلو اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں پھر اگر وہ اس خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں اپنے تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اضافہ اور کر لیتے ہیں اب یہ حدیث جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی ستارے ٹوٹتے تھے تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلے اس میں سختی نہیں تھی اتنی وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ جو ہے اور زیادہ بالکل سختی سے اس کی یعنی ان پہ جانے کی پبندی ہوگی تو یہ جب چیز شروع ہوئی تو انہوں نے آپس میں یعنی یہ کہا کبھی کیوں یہ سختی کیوں ہوئی ہے کس وجہ سے اس کا تم پتہ لگاؤ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان وہی چیز حائل ہوئی ہے جو تازہ ظہور میں آئی ہے یعنی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارے آسمانوں پہ جانے پہ پبندی آئل کر دی گئے سختی کر دی گئے اس کا پتہ چلاو تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو اور دیکھو کون سی چیز ظہور میں آئی ہے پھر وہ روانہ ہوئے اور زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا وہ اس پر غور کرتے تھے کہ ان کے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کیا چیز آئے رہی ہے پھر وہ جنات تہامہ پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کے درخت کے پاس تھے اس وقت آپ اقاض کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جب جنات نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا غور سے سنو یہی وہ چیز ہے تو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے پھر وہ وہیں سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور پھر آجا کر انہوں نے خبر دی جس کا جنہی اس سے صورت کے اندر ذکر ہے کہ جنات نے اپنی قوم کے پاس جا کے کہا دی ہم نے قرآن سنا ہے اور عجیب ہے اور ایسی چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تو اب اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں سنایا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا اتفاق سے ان جنہوں نے قرآن پاک کو سن لیا اس میں تصریح ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے قرآن مجید پڑا تھا نہ ان کو دیکھا تھا یعنی نہ تو ارادہ تن ان کو سنایا تھا اور نہ ان کو دیکھا بس آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس وقت اس طرف نہ ہو انہوں نے سنا اور سن کے وہ ایمان لیا اور اپنی قوم کے پاس لیا اس میں یہ تصریح ہے اب دوسری احادیث جو ہیں ان میں یہ ہے کہ حضور نے جنات کو دیکھا بھی اور ان کو تبلیغ بھی کی اور ان کو قرآن پاک سنایا بھی چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سے حضرت القمہ نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی شخص اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا لیکن ایک رات ہم نے آپ کو گم پایا اور ہم کو یہی خیال آیا کہ کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا یا آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہم نے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غارِ حرا کی طرف سے آتے دیکھا ہم نے کہا یا رسول اللہ اور ہم نے آپ سے اپنی پریشانی بیان کی آپ نے فرمایا میرے پاس ایک جن دعوت دینے آیا تھا میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا پھر آپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آپ کے نشانات ہمیں دکھائے اس میں آگے یہ بھی شعبی جو ہیں امام شعبی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان جنوں نے آپ سے ناشتہ طلب کیا آمر نے کہا یہ ایک جزیرہ کے جن تھے آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی یعنی انسان جس گوشت کو کھاتا ہے اور ہڈی کو پھینکتا ہے تو وہ ہڈی جو ہے جب جنات کے ہاتھوں میں جائے گی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی گوشت ڈال دے گا وہ ان کا کھانا بن دے گا اسی طرح گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا اس میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی ان کو اس تنجہ میں استعمال نہ کرو جس طرح پہلے زمانے میں ڈھیلے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے اس تنجہ کے لئے تو ہڈی اور گوبر جو ہے اس کو منع کیا گیا اس تنجہ میں استعمال کرنے کے لئے کہ یہ جنات ہڈی جو ہے جنات کی خوراک ہے اور جانوروں کا گوبر جو ہے وہ جنات کی سواریوں کا یعنی ان کی خوراک ہے اب اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات نے دعوت دی حضور تشریف لے گئے اور جا کے ان کو قرآن پاک سنایا لیکن اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا اب تیسری حدیث پاک اس سلسلہ میں یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں کہ جنات سے ملاقات کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ جنات کی ملاقات کی رات وہ حضور کے ساتھ تھے پس ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا تمہارے ساتھ پانی ہے میں نے کہا میرے ساتھ ایک مشکیزہ پانی ہے آپ نے فرمایا مجھ پر وہ ڈالو پھر آپ نے وضو کیا سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ پاک مشروب ہے وہ پاک کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ تھے بلکہ ایک روایت میں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھایا اور بٹھا کے آپ کو کہا بھئی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھے رہے حضور نے ان کے گرد ایک خط کھینچ دیا یعنی جس طرح دائرہ لگایا جاتا ہے وہ دائرہ لگا دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے رہے اور پھر وہ باتیں سنتے رہے لیکن اچھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی مسجد سے باہر تشریف لے آئے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچے تو حضور نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا اور میرے اردگرد ایک خط کھینچ دیا ہے اس طرح اور فرمایا کہ تم اس سے باہر ہرگز نہ نکلنا چنانچہ میں وہاں بیٹھ گیا کئی لوگ میرے پاس سے گزرتے رہے حضور سہری کے وقت تک واپس تشریف نہ لائے پھر مجھے ترہ ترہ کی آوازیں سنائی دینے لگی یہاں تک کہ حضور پہنچ گئے میں نے عز کیا میرے آقا رات بار آپ کہاں تشریف فرمارے فرمایا مجھے آج جنات کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے بیجا گیا تھا میں نے دریافت کیا یہ آوازیں کیسی تھی فرمایا یہ ان جنوں کی آوازیں تھی وہ مجھے الودا کہہ رہے تھے اور سلام عز کر رہے تھے اب یہ یعنی تین چار طرح کی واقعات بظاہر اس میں تعرض نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ نہ حضور نے ان کو قرآن پاک سنایا نہ ان کو دیکھا حضور نماز پڑھ رہے تھے دونوں نے سن لیا اور دوسری میں یہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے لیکن ساتھ کوئی نہیں تھا تیسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے اور حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور خود تشریف لے گئے تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے یہ مختلف واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جندات کو تبلیغ کی تو اس میں جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ درست ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقات تشریف لے گئے اور وہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تھا ان ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے حضور نمال پڑھا رہے تھے جنہوں نے سنا ممکن ہے اس وقت حضور کی اس طرف توجہ نہ ہو نہ سنانے کا یعنی کچھ پروگرام تھا نہ ان کو دیکھا بس انہوں نے حضور کی زبان سے اتفاق سے وہ سن لیا قرآنہ با اور یہ دوسرے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ وہ ہے جس میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا ایک واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسود بھی ساتھ ہے تو یہ مختلف واقعات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے کہ آپ نے کہیں اتفاق سے جنہوں نے سن لیا کہیں آپ نے ارادہ تاں ان کو سنایا ان کو تبلیغ کرنے کے لئے گئے تو یہ تمام واقعات جو ہیں درست ہیں اور علماء کرام نے اس پہ دلائل قائم کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے ایک تو یہ نقلی دلائل کے جس میں حضور تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کی اور یہ بھی کہ دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام ان کی جنات پہ حکومت تھی جنات ان کے طابع تھے اور ان کے لئے وہ مختلف کام کرتے تھے کہ بڑے بڑے بھاری مشکل کام جو انسانوں سے نہیں ہو سکتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام جنات سے کروایا کرتے تھے اور جو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے مگانے کا اس میں بھی ہے کہ پہلے جن کھڑا ہوا اس نے کہا جی میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا سورہ النمل میں جو ہے تو اس نے کہا میں اتنی دیر لگاؤں گا آپ نے فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے پھر ایک ولی اللہ جو ہے وہ اس سے جلدی لے گیا ہے تو جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے آپ کے حکومت ان پہ بھی تھی اور وہ آپ کے لئے مختلف مشکل کام بھی کیا کرتے تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب جنوں کو دیکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں سے عالی و افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا محالہ ان جنات کو دیکھا ہے تو بارال یہ ایک بحث جو ہے ایک تو یہ اس سلسلہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنات کو دیکھا ایک دوسری بحث بھی یہاں پہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں پہ جس طرح غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے جنات یہ انسان کو تکریف تو پہنچاتے ہیں اس میں قرآن پاک میں بھی بعض آیات اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبْ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ حضرت ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے بڑی عذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اللَّذِينَ يَأْقُلُونَ الرِّبَاہُ جو سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس دیوانہ بنا دیا ہے جس طرح وہ گرتا پڑتا ہے اس طرح وہ سود کھانے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی چھو کر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے چنانچہ احادیث مبارکہ بھی سلسلہ میں ہیں احادیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو تکلیف دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں اور عرض کیا کہ حضور میرے بیٹے کو جنون ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج ادو واللہ ہے اے اللہ کے دشمن نکل آنا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تُو نکل جائے قَالَ فَبْبَرِيَا تو اسے ابھی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ان کو اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی حضور کے حکم دینے سے وہ جن جو اس کو تکلیف پہنچا رہا تھا وہ نکل گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح حضرت عثمان بن عب العاص ان کو حضور نے طائف کا حاکم بنا کے بھیجا تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نماز میں آکے مجھے ستاتی تھی حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اس طرح مجھے یہ مسئلہ پیش ہے کوئی چیز مجھے آکے نماز میں ستاتی ہے حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے قریب آؤ فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا اور اپنے قدموں کے بل بیٹھ گیا آپ نے میرے سینے پہ آت مالا اور میرے موں میں اپنا نواب ڈالا اور فرمایا اے اللہ کے دشن میں نکل جا آپ نے تین بار یہ عمل کیا آپ نے فرمایا اب تم اپنے کام پہ جاؤ حضرت عثمان بنا بلاس کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی قسم اس کے بعد وہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی یعنی حضور کے اتشاد کے مطابق وہ جن جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا جو ستاتا تھا اور اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی اب یہ بات تو چونکہ قرآن پاک میں بھی ہے احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جن جو ہے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات اور مشاہدہ بھی یہی ہے لیکن یہ چیز کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جن بول رہا ہے انسان بول رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھی جن بول رہا ہے یہ انسانی یہ جن بول رہا ہے اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا کہ وہ اس کے عذاب پہ تصرف کر لیتا ہے لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بول رہا ہو کہا جن کے عذاب تو موطل ہیں اور جن بول رہا ہے اور جن جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اس پہ سب سے بڑی جو ہے وہ یعنی اطراز اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا مال طلف کر دے کسی کو قتل کر دے اور جب عدالت میں جائے اور کہے بھئی مجھے تو پتہ نہیں مجھ پہ تو جن جو ہے وہ سوار تھا اور جن نے نہیں سب کچھ کیا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے کہ جن جو ہے انسان پہ اس طرح تصرف کر لے کہ بظاہر انسان وہ کرتا ہوا نظر آئے اور حقیقت میں جن ہو شاہ صاحب ایک سوال اس کے لئے ہاں اکثر یعنی کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آج کر یہ ہی ہوتا ہے کہ جادو ہو گیا یا جن آ گیا ہے تو ان چیزوں کا کس طرح پتا چلے کہ یہ اصل میں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ تو ویسے ہی ہوتا ہے وہم ہوتا ہے لوگوں کو وہی کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے تعویز کر دیا ہے اور کچھ جن آ گیا ہے جن بھی تو کٹ زیادہ تو جادو اور یہ تعویز وغیرہ ہوتے ہیں اصل میں جو لوگ عامل قسم کے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بزنس ہے ان کا کاروبار ہے تو وہ لوگوں کی نادانی اور تواہمات سے خیدہ اٹھاتے ہیں جو بھی ان کے پاس جاتا ہے یہ کہیں گے جی بڑا کسی نے زبردست وار کیا ہے بڑا کسی نے جادو کر دیا جی کسی نے تعویز کر دیا ہے بڑا زبردست یعنی پہلے تو وہ ایک مسئلہ بنائیں گے اور پھر کہیں گے جی ہم نے حل کیا ہے تو اس طرح وہ اپنا کاروبار بزنس چلانے کے لئے ہوتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں یہ بھی میں نے بیان کی جادو بغیرہ جو ہوتا ہے اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا اور اس کا نقصان بھی ہوا کہ بعض وقت احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اثر ہوا کہ ایک کام حضور کرتے ہیں اور بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن اس کا اثر صرف دنیاوی معاملات تک ہوا تبلیغی اور شریع معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثر اس سے محفوظ رکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلان کوئے کے اندر اس طرح جو ہے ایک کنگی کے دندانے اور اس کو بالوں کے ساتھ باندھ کے اور اس میں گھنٹیں لگائی گئی ہیں اور اس میں جادو کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کھولا اور اس کو نکالا اور اس طرح وہ جادو کا اثر ختم ہوا لیکن یہ جو ہے جس طرح کوئی اچھے کلمات اب قرآن پاک شفا ہے اس میں کوئی شکش بنی لیکن ضروری نہیں کہ جس کو دم کیا جائے وہ ٹھیک ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو شفا ملے گی ڈاکٹر کسی کا علاج کرے گے تو ضروری نہیں ٹھیک ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو علاج بھی فائدہ دے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو دم درود بھی فائدہ دے گا اسی طرح یہ برا کلام جو ہوتا ہے جادو وغیرہ یہ بھی ضروری نہیں کہ نقصان پہنچائے اگر اس کے مقدر میں کوئی نقصان کوئی تکلیف لکھی ہوگی تو سبب یہ بن جائے گا تو پہلی تو بات ہے کہ اتنا جادو وغیرہ ہوتا نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تکلیف پہنچائے تکلیف اسی وقت ہوگی جب مشیعیت علائی ہوگی کہ اس کے مقدر میں وہ تکلیف لکھی ہوگی تو سبب وہ بن جائے گا تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر کام بغیر کہ جادو ہی جادو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ ویسے وہم ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے حاجی صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ ایک دو باتیں جو اس کے مطلق ہم نے وزرشتہ آفتیں جو کی تھی اس کا آگے اب آگے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قل محبوب فرما دو اوحیا الیہ میری طرف یہ وحی کی گئی انہ استماع نافار من الجن کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے یعنی قرآن پاک اب یہ جو ہے بظاہر اس سے بھی اشارتاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہوا وہاں جنہوں نے سنا نہ حضور کا ان کو سنانے کا پروگرام تھا اور نہ اس طرف حضور کی توجہ تھی انہوں نے سنا اور پھر وحی کے ذریعے حضور کو علم ہوا کہ انہوں نے وہ قرآن پاک سنا ہے لیکن چونکہ یہ میں نے عز کیا کہ یہ وہ واقعہ ہے جو سب سے پہلے ہوا ابتدائی دور میں اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باقہدہ تشریف لے گئے جنوں کو تبلیغ کی اور ان سے ملاقات کی تو یہ وہ پہلا واقعہ ہے جو ہوا کہ جنوں نے اتفاق سے جو جا رہے تھے انہوں نے قرآن پاک کو سنا نہ حضور کی اس طرف توجہ نہیں تھی نہ حضور کا ان کو سنانے کا پرگرام تھا قل محبوب قیدو اوحیہ علیہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہا ہستماع نافر من الجن کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک توجہ سے سنا فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا قرآن جو چیز پڑھی جاتی ہے بار بار پڑھی جاتی ہے یہدی علر رشد وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے فَآمَنَّا بِهِ پس ہم اس پہ ایمان لے آئے جنوں نے کہا یعنی جب وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے تو پیچھے رہ جانے والے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب قرآن پاک سنا اور جو رشد کی طرف ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پہ ایمان لے آئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَادًا اور اب ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھرائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے جد اس کا مرتبہ اس کی شان مَتَّخَذَ صَاحِبَتَمْ وَلَا وَلَدَا نہ اس نے بیوی کو اختیار کیا نہ اولاد کو اختیار کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطَةً اور یہ کہ ہمارے بے وکوف لوگ جن کہتے ہیں کہ ہمارے سفیہن سرکش بے وکوف لوگ وہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ناروا باتیں کہا کرتے تھے جس طرح انسانوں میں سے بھی بعض لوگوں کا یعنی عیسائیوں کا جس طرح نظریہ ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کفار میں سے کچھ ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اسی طرح جنات میں بھی جو سرکش اور گمراہ اور بے وکوف تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ناروا باتیں کہا کرتے تھے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ان آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں سامیہ کا مانا ہوتا ہے سننہ اور اسی سے باب استفال باب افتعال پہ ہے استماعہ شروع میں حمزہ اور درمیان میں تابڑے تو استماعہ جب باب افتعال پہ جائے گا تو اس کا مانا ہے غور اور توجہ سے سننا سامیہ صرف سننا چاہے انسان کی اس طرف توجہ ہو یا نہ ہو لیکن استماعہ اس کا مانا ہے غور اور توجہ سے سننا اور اس میں تدبر کرنا تفکر کرنا سوچنا تو یہ استماعہ یہاں استماعہ ہوا ہے کہ استماعہ نافرم من الجن جنوں نے توجہ سے سنا یعنی پہلے سے ہی ان کو یعنی اس بات کی فکر تھی کیا ہوا کیوں آسمانوں پہ جانا روک دیا کوئی واقعہ ہوا ہے تو جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آسمانوں پہ ہمارا جانا جو ہے وہ روک دیا گیا تو انہوں نے توجہ سے اس کو سنا تو اسی غور اور تدبر سے سننے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کو ہدایت نصیب ہوگی اس کلام پاک کا یہی اجازہ ہے کہ جو اسے توجہ سے پڑھتا یا سنتا ہے اس کی تاثیر اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے آگے فرماتے ہیں نافر یہاں ہے نا نافرم من الجن نافر کا نفذ عام طور پر تین سے لے کر دس تک کے گروہ پر بولا جاتا ہے لیکن زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ جنات جب واپس اپنے قبیلہ میں پہنچے تو انہوں نے جا کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم تو اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عمر بر کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آگے فرماتے ہیں عجباً مصدر ہے بمعنی عجیب اس میں مبالغہ ہے یعنی یہ کلام اتنا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آج تک نہ ایسی فصاحت و بلاغت دیکھی ہے نہ تبلیغ حق کا کہیں ایسا بانک پر نظر آیا ہے الفاظ ہیں تو جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں ہیں اور مانی ہیں تو اتنے عرفہ اتنے بلند کہ طائر فکر بھی وہاں دم نہیں مان سکتا یعنی سوچ کا پرندہ بھی وہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی اتنے بلند مانی ہیں اور اثر ہے تو ایسا کہ خود بخود دل کھینچے چلے آتے ہیں آگے فرماتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ جنات پہلے مشرک تھے مشرک قوموں کی طرح انہوں نے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی جورو جورو یعنی بیوی اور کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا قرآن سنتے ہی جب نورِ ایمان ان کے دلوں میں چمکا تو انہوں نے ان تمام خلافات کو پرے پھینک دے یعنی یہ بھی قرآن پاک اور پھر قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اسی لئے تو اس کا حصر ہوئے نا واقعی قرآن پاک تو ہم بھی سناتے ہیں لیکن ایک ہے ہمارا سنانا اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا اب گولی تو وہی ہوتی ہے پسٹول کی یا کسی بھی چیز کی وہ اگر کسی کو یوں ماری جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا وہ اس کے ذریعے ماری جائے تو جتنا نقصان پہنچاتی ہے تو قرآن تو قرآن ہی ہے لیکن کس زبان سے نکلا ہے اس وجہ سے بھی پھر اس کا اثر جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن سنا تمام کفریہ شرکیہ اقائد کافور ہو گئے ختم ہو گئے اور وہ سچے پکے مومن ہو گئے صرف اس اتفاقی قرآن پاک سننے سے آگے فرماتے ہیں سورہ اقاف میں جن جنات کا ذکر ہے یہ چھبیسویں سپارے میں بھی یہ واقعہ یعنی جنات کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے تو اس میں بھی ہے کہ جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سورہ یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جن میں یعنی جس کا بیان ہوا کہ جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا توجہ سے سنو یعنی وہ جا رہے تھے انہوں نے جیسے ہی سنا رک گئے اور ایک دوسرے کو پہنے لگے پھر خموش ہو جاؤں سنو فَلَمَّا قُدِّيَا بَلَّوْا اِلَا قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ جب وہ قرآن پاک کا پڑھنا مکمل ہو گیا تو پھر اپنی قوم کی طرف جا کے وہ مبلغ بن گے ڈرانے والے بن گئے قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْبَادِ مُوسَى تو انہوں نے کہا ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيْرِ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے یعنی پہلے سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی وہ تصدیق کرتی ہے يَهْدِي الَلْحَقِّ وَإِلَىٰ تَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وہ حق کی طرف غرانمائی کرتی ہے اور سراتِ مستقیم طریقے سیدھے رستے کی طرف غرانمائی کرتی ہے يَا قَوْمَنَا أَجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُ بِهِ انہوں نے کہا ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو اور اس پہ ایمان لے آؤ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معافرما دے گا وَا يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيمٍ اور دردناک عذاب سے تمہیں محفوظ کر دے گا وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے دائی بلانے والے کی بات کو نہیں مانے گا فَلَيْسَ بِمُوجِزٍ فِي الْأَرْدِ وہ زمین میں تھکا لینے والا نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بھاگ نہیں سکتا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا اور نہ کوئی اس کو اللہ سے چھڑانے والا ہے وَلَا يَكَفِيضَ الْعَلِمْ مُبِينَ وہ کھلی گمراہی میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں کیونکہ وہ جو جنات تھے انہوں نے کہا کہ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب نازل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تو اس لیے وہ واقعہ اس واقعہ سے جدا ہے اور یہ جو جنات تھے یہ مشرق تھے پہلے پھر حضور کا قرآن پاک سن کے وہ مسلمان ہو گئے تو یہ یعنی جنات یعنی قرآن پاک میں بھی جو دو واقعات بیان ہوئے یہ بھی الگ الگ مواقع پہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زبانِ اقلت سے قرآن پاک سنا ایک موقع پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جو انہوں نے آکے سنا اور دوسرے موقع پہ وہ مشرق جنات تھے وہ یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن پاک سنا اور ایمان قبول کر لیا تو وہ اس کا ذکر یہاں قلوح یا علیہ میں کہ محبوب فرمادو میری طرح وے ہی کی گئی ہے انہو اسنا ما نفرم من الجن کہ جنوں کے گروہ نے قرآن پاک کو توجہ سے سنا فقالو انہا سمینا قرآن نجبا تو وہ اپنے قبیلے میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا یہدی لرشن جو ہدایت کی طرح رہنمائی کرتا ہے فآمن نابی ہم اس پہ ایمان لے آئے وَلَنَّوْ شْرِقَ بِرَبِّنَا اَحَدَا اور کسی کو ہم اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے مَتَّخَذَا سَاحِبَتَمْ وَالَا وَالَدَا نہ اس نے بیوی کو اختیار کیا اور نہ اولاد کو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّتَاتَا اور ہمارے بےکوف لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناروا باتیں کرتے تھے یعنی پہلے ہم نے جو لوگوں سے سنا وہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ تھا جو کچھ سنتے آئے باپ دادا سے وہی عقیدہ اور نظریہ بنا لیا لیکن اب چونکہ قرآن پاک سنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناظر شدہ ہے تو پکی بات یہ ہے وہی عقیدہ اور نظریہ درست ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے جو لوگ خود گاڑ لیں خود بنا لیں وہ یعنی درست نہیں ہے درست تو وہ ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے تو پہلے تو سنی سے رہی باتیں تھیں جو سنا تھا باپ دادا سے وہی عقیدہ اور نظریہ تھا اب قرآن پاک سنا ہے تو وہ پرانے تمام تواہمات اور غلط نظریہ ختم ہو گئے اور اس کے مطابق ہم نے عقیدہ اور نظریہ آگے کہتے ہیں یعنی اپنی عذر پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا لیکن معلوم یہ ہوا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت سے جن کا تعلق نہیں ہوتا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْعِنْسِ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ يَعُوزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ جنوں کے کچھ افراد کی کچھ مردوں کی کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے زمانہ جہلیت میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے کہیں کسی خطرناک جگہ پہ قیام کرتے کسی وادی میں تو وہاں وہ پکار کے کہتے بھئی اس وادی کا جو سردارہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو اس طرح وہ جنوں کی پناہ لیتے تھے تو جنوں نے کہا کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے فَزَادُهُمْ رَحَقَ تو اس نے ان کا تکبر اور غرور اور بڑا دیا بھئی ہماری شان تو بڑی ہوگی وہ بھی ہماری یعنی پناہ میں آ جاتے ہیں ہمیں اپنا جو ہے وہ مربی مانتے ہیں اور ہماری پناہ لیتے ہیں وَأَنَّهُمْ ذَنُّمْ كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنَّهُمْ ہم کا مرجع ہے کہ انسان یعنی وہ جن اپنے قبیلے میں جنوں سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا كَمَا ظَنَنْتُمْ جیسے تم نے یہ گمان کیا جنوں اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا انسان بھی یہی سمجھتے تھے لیکن ان کا یہ گمان غلط تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیج دیا ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسانوں کا بھی یہ خیال تھا کہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا نہیں ہے یعنی جنوں میں بھی جو کفار تھے ان کا بھی یہی خیال تھا یہی دنیا ہی دنیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت وغیرہ کے کوئی نہیں ہے تو دونوں مانے اس کے درست ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا جنات کا بھی یہ خیال تھا اور انسانوں کا بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا یا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس طرح انسانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کفار و مشرقین میں قیامت کا اور دوبارہ زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اسی طرح جنات میں بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے وہی دنیا ہی دنیا ہے مرنے کے بعد ختم آگے اس کا تین آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو یعنی جنات کے ساتھ ہوا کہ پہلے تو جنات آسمانوں پہ جا کے یعنی چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور آ کر کاہنوں اور منجموں اور ساہروں کی کانوں میں وہ ڈالتے اور پھر وہ اپنے پاس سے اس میں جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو بتاتے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَا ہم نے آسمان کو ٹوٹولا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَ حَرَسًا شَدیدًا وَشُحُبًا تو ہم نے آسمان کو پایا کہ بھرا ہوا ہے سخت پیرے اور شہاب یہ جو ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں ان سے بھرا ہوا پایا وَأَنَّا كُنَّا نَكْعُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْحَةً ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اب یہ ہے ماضی استمراری قَعَدَا يَكْعُدُ بیٹھنا اور جب مزارے پہ کانہ آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے یعنی وہ کام جو زمانہ ماضی میں مسلسل ہوتا رہا جس کو انگریزی والے پاسٹ کنٹی نیوز ٹینٹس کہتے ہیں اَنَّا كُنَّا نَكْعُدُ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے مِنْهَا مَقَائِدُ آسمان کی کچھ جگہوں پہ لِسَّمْر سننے کے لئے یہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لئے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجْدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدَ تو اب جو سنے گا وہ پائے گا اپنے لئے کسی شحاب کو تیار یعنی وہ اس کو شحاب ساکب اس پہ پھینکا جائے گا جس کے ساتھ وہ جل کا راک ہو جائے گا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْدِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَ اور ہمیں معلوم نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ارادہ کیا ہے ان کے رب نے ان کی ہدایت کا یعنی یا تو یہ کہ جو آسمانوں پر پہرے لگا دیئے گئے ہیں اور جنات کا جانا بند کر دیا گیا ہے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے یا تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کسی حادی کو نبی کو بیجنے والا ہے تو اس لیے جنات کا جو ہے آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو نبی مبوس ہوئے ہیں اب پتہ نہیں اس کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے لوگ مانتے ہیں اور ان کی بلائی ہوتی ہے یا لوگ انکار کرتے ہیں اور ان پر رب کا عذاب آتا ہے اب یہ اہندہ کے حالات بتائیں گے کیا ہونے والا ہے وَأَنَّا لَا نَدْلِي ہمیں معلوم نہیں اَشْرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِلَانْ زمین والوں کے ساتھ شر کا یعنی ان پر عذاب نازل ہوگا اَمْ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا رب نے ان کی ہدایت کا عذاب کیا یا تو ہدایت کو قبول کر لیں گے اور رب کے مقرب بنیں گے اور انکار کریں گے تو پھر وہ رب کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے اب یہ بات جو ہے کہ شیطان جو ہوں آسمانوں پر جاتے ہیں اور ان پر آگے سے وہ شہاب ساکب جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں تو اس کے متعلق جو ہے نقلی دلائل تو یہی ہے کہ حضور کی بیست سے پہلے بھی آسمانوں پر جنات جاتے تھے تو ان پر گرتے تھے لیکن سخت ہی نہیں تھی کبھی کبار وہ سن لیتے تھے کبھی کبار وہ شہاب ساکب ان پر پھینکا جا کر تھا اور بعد میں سخت ہی ہوگی کوئی سننے کے لیے جائے گا فوراں اس پر شہاب ساکب پھینکا جائے گا یعنی سننے پر بندی لگا دی گی لیکن اس پر بہت سے عقلی جو ہیں وہ اترازات ہوتے ہیں تو اس کے متعلق پھر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شہابوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ تو بیست نبوی سے پہلے بھی تھا بیست کے بعد کونسا ایسا نیا حادثہ پیش آئے جس کی وجہ سے جنات کا آسمانوں کی طرف جانا ناممکن ہو گیا اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی شہاب تھے لیکن اتنے کسرت سے نہ تھے جنات بچ بچا کر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بات سن لیا کرتے تھے لیکن اب انتظامات سخت کر دیئے گئے یعنی حضور کی بیست کے بعد اور اب قطعی طور پر جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا صحیح یہ ہے کہ اس عمر کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا جائے اب اس میں یعنی اقلی طور پر بہت سے ترازات ہوتے ہیں جن کا اقل کے ذریعے سے کوئی جواب نہیں ہو سکتا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے اب یعنی جس طرح سائنس کہتی ہے کہ کوئی انیوہ ایک اس طرح کا کوئی سیارہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو زمین کی فضاء میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ تیزی سے وہ یعنی پگل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے مختلف قسم کے نظریات سائنس کے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس عمر کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا جائے جو اس نے فرمایا ہے وہ حق ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن وہ کون سے شہاب ہیں ان کے ذریعے سے جنات کی کیسے سر کو بھی کی جاتی ہے ایک یہ بھی اتراض ہوتا ہے جن تو ہے یہ آگ تو آگ کو آگ ماری جائے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی آگ کو آگ کے ساتھ کیسے جلایا جائے گا بیسے اس کا ایک اقلی جواب دیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جنات تو ہیں آگ کے بنے ہوئے تو آگ کو آگ کے ساتھ جلایا جائے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی ہوتی ہوگی تکلیف جس طرح انسان جو ہے انسان مٹی سے بنا ہوا اور انسان کو مٹی کا ڈیلا مارا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ انسان بھی مٹی کا ہے مٹی کا ہی ڈیلا مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح جنات بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو آگ میں جلایا جائے گا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو بارہ حضرت پیر کرمشاہ صاحب فرماتے ہیں صحیح ہے کہ اس عمر کو اللہ تعالیٰ کے سکر دکھا دیا جائے جو اس نے فرمایا ہے وہ حق ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن وہ کون سے شہاب ہیں ان کے ذریعے جنات کی کیسے سرکوبی کی جاتی ہے اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں کوئی علمی تحقیق اس راست کو بھی آشکارہ کر دے جس طرح کئی تقوینی اسرار بے نکاہ ہو چکے ہیں یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی پھر کچھ تحقیقات ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں حتمی رائے قیم کر دی جاتی ہے یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کچھ اور کہتے ہیں سائنس کچھ اور کہتی ہے تو لوگ فوراں کہہ دیتے ہیں بھئی دیکھو سائنس تو یہ کہتی ہے اور قرآن پاک یہ کہتا ہے حدیث پاک یہ کہتی ہے تو اس پہ اترازات اور شکوک و شباہ دوتے ہیں تو اس کا بڑا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ سائنس کے سارے نظریات جو ہیں وہ حتمی کوئی بھی نہیں ہوتا وہ مسلسل اس میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ایک یعنی کسی چیز کو وہ ایجاد کرتا ہے یا کسی چیز کو وہ معلوم کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا تحقیق ہوئی ہے اور کیا اس نے محنت کی ہے لیکن آگے چل کے نئی تحقیق ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس سے تو معلوم ہی نہیں تھا اسے تو پتا ہی نہیں تھا اس نے حقیقت کو پایا ہی نہیں تھا تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں سائنس کی ہوتی ہیں جس کے آگے چل کے خود سائنس ان کو رد کر دیتی ہے بھئی نہیں وہ تحقیق ٹھیک نہیں تھی یہ تحقیق ٹھیک ہے اب جس کو ٹھیک آ جا رہا ہے آگے چل کے نئی تحقیق ہوگی تو آگے آنے والے کہیں گے بھئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی تو بالاخر سائنس گھوم پھر کے اسی جگہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے اب وہ اس کی منزل ہوگی اس سے پہلے پہلے اگر اس کے خلاف کوئی نظریات سائنس کے ہیں تو وہ بھی رستے میں ہیں وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچی ابھی تک وہ یعنی اس میں گھوم پھر رہے ہیں بالاخر اسی پہ آ جائیں گے جو اللہ رسول کا فرمان ہے بشرتے کہ اللہ رسول کا فرمان ہم نے صحیح سمجھا ہو تو حق اور درست وہی ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے چاہے سائنس اس کے خلاف ہو تو سائنس بالاخر گھوم پھر کے اسی جگہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے حق اور درست وہی ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سائنس کی تحقیقات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن آخر میں آ کے پھر وہ مان جاتے ہیں کہ نہیں جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہی درست ہے تو وہ اس کی پھر آخری منزل ہوگی جس طرح دیکھئے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے یہ بندر سے بنا ہے بندر جو ہے وہ اس میں تبدیلی ہوتے ہوتے یہ ایک سائنس دان اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اب سائنس اسی کو مان رہی ہے لیکن آگے جب کی تحقیقات ہوں گی اور بالاخر وہی ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذرت آدم علیہ السلام کا خاکی کتلہ بنایا اس میں روح ڈالی اور اس سے آگے آدم علیہ السلام کی پھر آگے اولاد جو ہے زمینوں پہ چلی بندر سے جو ہے انسان نہیں بنے بندر ایک الگ مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے یہ نہیں کہ بندر سے ایڈویلپ ہو کے آگے انسان بن گئے لیکن سائنس اس نظریہ پہ ابھی تک قائم ہے آگے چل کے تحقیق ہوگی تو پھر وہ بھی مان جائیں گے کہ نہیں یہ وہی نظریہ درست ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے تو بالاخر سائس گھوم پھر کے اسی پہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے